تمام انبیاء اکرام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف خصوصیات حاصل ہیں جو اور دیگر انبیاء اکرام کو حاصل نہیں ہیں چنانچہ علامہ ابو سعید نیسا پوری نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساٹھ ایسی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں لیکن ہم ان خصوصیات میں سے اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف دو خصوصیات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو آج کے درس کے مناسب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ ہیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت و آفاقیت اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسل نبوت کا خاتمہ یہ وہ دو خصوصیات ہیں جو خصوصیات تمام انبیاء کرام کے درمیان صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اس سے پہلے کسی نبی کو بھی خصوصیات حاصل نہیں رہی ان دونوں خصوصیات میں سے جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آفاقی ہے اور تمام انسانیت کے لئے ہے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہر ایک کسی ایک قوم کا نبی ہوا کرتا تھا کسی خطے کا نبی ہوا کرتا تھا اس کی رسالت تمام انسانیت کے لئے عام نہیں ہوا کرتے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی رسالت پوری انسانیت کے لئے عام ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا تدکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ عراف آیت نمبر 158 کے اندر رشاد فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے تم سب کی طرف پوری انسانیت میں سے کوئی قوم کوئی قبیلہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی اور رسول نہ ہوں لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے اندر جس فرد تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچے اسے اس دعوت کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہنچنے کے بعد اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے پھر ایسے شخص کی اخربی نجات ناممکن ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودی فرمایا تھا جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول درج کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمُعُ بِهِ أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّونَ وَلَا نَصْرَانِيُّونَ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِمْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قسم ہے اُدَّاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت کا جو بھی فرد خواب وہ یہودی ہو خواب وہ نصرانی ہو جس شخص تک بھی میری رسالت اور میری نبوت پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اللہ سبانہ وتعالی ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بیعتت کے بعد کسی اور دوسرے نبی کے اتباع کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترک کرنے کی قطعی طور پر منجائش نہیں رہ جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلے خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیئین ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم اور ہوا علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا مختلف زمانے میں مختلف اقوام میں انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے اور انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام پہنچاتے رہے اس سلسلے کی آخری کڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی بھی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ قیامت تک کے لیے ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ حضاب آیت نمبر چالیس کے اندر رشاد فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد اور کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں اسی طرح سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام پر اپنی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا وَخُطِمَ بِيَ النَّبِيُونَ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خصوصیت بھی اتا فرمائی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالی نے نبیوں کے سلسلے کا اختتام فرمایا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں ان دونوں کا ماحصل اور ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی اور رسول ہیں آپ کا اتباہ کیے بغیر کسی کے لئے اخربی نجات ممکن نہیں اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانیت کے لئے آخری نبی اور رسول ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے لہذا انسانیت کی فلا انسانیت کی کامیابی خواہ وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخربی کامیابی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا حادی اور اپنا رہبر مان کر کی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کیے بغیر دنیا اور آخرت کہیں بھی فلاہ و نجات ممکن نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے